اسلام علیکم گائز آج ہم ایک اور انفرمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں امید ہے آپ کو آج میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلتے ہم ویڈیو کی طرف اس طورتے کو ڈیکولا کیوں کہتے ہیں اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ معصوم سا توتہ نیو گینی کے بارانی جنگلات میں پائے جاتا ہے ویسے تو اس کا نام پیسکوئے پیرٹ ہے لیکن اس کا مشہور نام ڈریکولا پیرٹ ہے حالانکہ یہ تو صرف گنے درکتوں کے پتے پھول اور پھل ہی کھاتا ہے اپنی جسامت کے دواز سے یہ بڑے پرندوں میں شمار ہوتا ہے جس کی لمبائی پچاس سینٹی میٹر کے لگ بگ ہوتی ہے جبکہ یہ چھے سو اسی سے آٹھ سو گرام تک وزنی ہوتا ہے اس کے چہرے پر بال بھی نہیں ہوتے یہ اپنی گہری کالی چونچ سرمائی یا سیاہ سینے اور سرخ شوخ رنگ کے پروں کی بنا پر الگ ہی پہچانا جاتا ہے ڈریکولا توتوں میں نر اور مادہ تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں الواتہ نر میں کان کے پیچھے کی طرف سرخ نشانات پائے جاتے ہیں جو مادہ میں نہیں ہوتے ہیں دوسرے توتوں کے برقس یہ ایک سے دوسری شاک پر جانے کے لیے چھلانگ لگاتے ہیں چہرے اور چونچ سیاہ ہونے کے علاوہ پیسکوئے پیرٹس کے چہروں پر بال بھی نہیں ہوتے اس لیے دور سے دیکھنے پر یوں لگتا ہے جیسے کوئی شکرا بیٹھا ہو اور اپنے شکار پر چپٹنے کا منتظر ہو اپنی اسی ظاہری شباہت کی وجہ سے یہ ڈریکولا پیرٹ بھی کہلاتا ہے حالانکہ یہ پرندہ بہت برامن اور بے ضرر ہے بے دریکشکار کی وجہ سے اب اس کی تعداد بھی بہت کم رہ گئی ہے جس کے بعد سے عالمی ادارہ اپرائے تھاپخو سے فطرت آئیو سی این نے اس کی نسل کو ختم ہونے کی خطرے میں مبتلا جانوروں میں شامل کر لیا ہے یہ توتے اپنے رنگ برنگ پروں کی وجہ سے شکار کیا جاتے ہیں کہیں پہ ان کا گوشت اور ان کی تجارت بھی کی جاتی ہے دوسرے توتوں کے مقابلے میں یہ غیر معمولی طور پر چھوٹے سر والے دکھائی دیتے ہیں ان کے سر کے بال دوسرے توتوں کے نسبت کم ہوتے ہیں ان توتوں کے سر کے بال دوسرے توتوں کی نسبت کم اور نسبت لمبا اور چکا ہوا ہوتا ہے یہ دور سے گد جیسے نظر آتے ہیں پیسکوئے پیرٹ ایک انتہائی ماہر اور شاکہ ہاری ورڈز ہے جنگلنین کی افزاش کی آداد کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں عام طور پر یہ ایک بڑے کھوکلے درخت میں گونسلا بناتے ہیں اور دو انڈے دیتے ہیں یہ پرندہ پیپو آنیو گینی میں پایا جاتا ہے یہ عام طور پر بیس جوڑوں یا گروپوں میں ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو کومنٹس میں جوڑ بتائیے گا اور میرے چینل کا بھی کیا رکھئے گا اللہ حافظ